پاکستان نے بجلی دی مہنگی ہے کیوں؟ ایک تو وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ایف بی آر کے ٹیکسز ہوتی ہیں اس سے پہلے ایک بجلی کی قیمت ہوتی ہے وہ آج بجلی کی اوبرال قیمت 35 رپ ایفی یونٹ ہے آپ کو اور مجھے تو لگتا ہے نا اور عوام کو کہ پانی سے بنیوی بجلی بڑی سستی ہوتی ہے پہلے دس وارہ سال کوئی سستی نہیں ہوتی اگر ہمارے پاس ایک سرپلس ہے پاور کا تو پھر لوڈ شیڈنگ کی ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ پاور کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو رہی بجلی کی پیداوارد ہوتی ہے اس کی مانگ فرض کرنے اگر ایک ہے اور اگر آپ پروائیڈ کریں اور اس کو استعمال لوگ کریں ایک ان اس کا بل نہ دے تو وہ جو گیپ کریئٹ ہوتا ہے وہ انافورڈبل ہے الیکٹرک کمپنی کی کسٹمر کیر سرویس چیک کی ہے کمپنینٹس کا فون نمبر کبھی اٹھاتی ہے کسٹمر کی پرواہ ہے حکومت کی یہی تو ineفیشنسیز ہوتی ہے آج کے لئے پاکستان میں ہر بندہ آئی پی پیز آئی پیز کی باتیں کہہ رہا ہے کیا ہم ان کانٹرائٹ سے نکل سکتے ہیں پرائیم سیسٹر نے کہا ہے ان کو باہر نکالو سسٹم کے ان کو باہر نکالو ان سے اگر کوئی سپیس سسٹم میں بنتی ہے تو سولر اور رینیووبل انرڈی لے کرو جو آج سب سے سستی ہے شریف تمسیلز انویسٹنگ آئی پرسنل کپیسٹی سولر پلانٹس لگائے میں انہوں نے لگا رہے ہیں کوئی نہیں لگا رہے ہیں کوئی نہیں لگا رہا کوئی اس قسم کی جو بھی بجلی ایک تو ہم لوگ بجلی اور مزید حکومت خریدنے کا کسی موڈ میں نہیں سیون پونٹ فائی بلین ان پر خرچ ہو رہا ہے وہ کیا ریڈنڈنٹ نہیں ہیں ہمارے پلانٹس میں جب اس وزارت میں آیا تو مہران ہوا ساڑھے ساتھ عرب روپے کی صرف تنخائیں ایسے پلانٹس کو دی جا رہی ہیں جن کے وہ ایمپلائیز بیٹھ کے ان پلانٹس کی صرفتی شکل دیکھتے ہیں السلام علیکم everyone and welcome to another episode of How Does It Work a podcast by Pro-Pakistani we are very honored and we have a very special guest today Aayas Legaari is the federal minister of energy in Pakistan it's nice to be here thank you بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا سر ابھی ہم آفہر و ڈیساس کرے تھے it's a tough job to have right now and I wanted to sort of start with that کہ energy crisis Pakistan میں میری بچپن سے تو میں سنتا رہوں there's always been a concern کیوں ہیں مطلب in layman terms why is there an energy crisis and will we ever have cheap energy long term proper planning نہیں ہوئی کبھی پاکستان میں کبھی تمام stakeholders ملکے پراپلی ایک دوسری کی جو ڈیمانڈ ہے ضروریات ہیں ان کو سمجھ کے اور اگلے بیس تی سال کی کبھی پلاننگ نہیں کی ہم لوگ کرتے ہیں وہ آپ مجھے یاد ہے انیس سو نوے کی دہائی میں اگدم power کا crisis ہوا تھا load shedding ہوئی تھی 1994 کی policy آئی اس میں IPPs پہلی دفعہ آئے وہ آئے لگائے پھر اس کے بعد کتنے سال نہیں لگے پھر اس کے بعد 2013 کے بعد لگے جب 2013 کے بعد لگے تو وہ اتنی زیادہ لگے کیونکہ ہم لوگ ایکشپیٹ کرے تھے اکرامی گروتھ ہماری ایک خاص پسنٹیج پہ ہوگی 2018 کے بعد معیشت اگدم نیچے گئی اکرامی گروتھ نہیں ہوئی بجلی کی مانگ پیدا نہیں ہوئی جو زیادہ بجلی کے گھر بنائے وہ بنائے گئے تھے ایک خاص سوچ کے ساتھ کہ پاکستان کی اکرامی اور معیشت بڑھے گی وہ نہیں بڑی اس کی مانگ ہی پیدا نہیں ہوئی جو مانگ نہیں پیدا ہوئی آپ نے ہوتیلز کی طور کیوں پر ہی ہیں بیسیکلی power plants کو دیکھیں آپ نے ہوتیل کھڑے کر دی ہے دو ہزار لوگوں کو ٹھہرانے کے لیے اس میں ٹھہرتے صرف دو لوگ ہیں آج وہی مسئیبت ہے کہ آپ کی استعمال کیلئے بجلی ہے استعمال نہیں ہو رہی بکوز اکرامی گروت نہیں ہے تو اس کا سارے خرچے کا جو بوجھ ہے وہ ہمارے کنزومر کے اوپر پڑا ہوئے سیر یہ میں سے تھوڑا سے سمجھا سکتے ہیں مطلب لے میں اگر ہمارے پاس ایک سرپلس ہے پاور کا تو پھر لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں ساتھ کیسے ہیں لوڈ شیڈنگ پاور کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو رہی بجلی کی پیداوارد ہوتی ہے اس کی مانگ فرض کریں اگر ایک ہے اور اگر آپ پروائیڈ کریں اور اس کو استعمال لوگ کریں لیکن اس کا بل نہ دیں تو وہ جو گیپ کریئٹ ہوتا ہے وہ انافورڈبل ہے جن ایریاز کے اندر وہ گیپ ہے یعنی جہاں چوری ہے وہاں بجلی نہیں ہے یا بجلی کم ہے آپ اسلامباد کی ٹھیک ہے وہ ٹیکنیکل ریزنز پہ جب بھی بجلی بند ہو ہو لیکن آپ اسلامباد کے اندر یا مختلف لاہور کے علاقوں میں یا پشاور کے علاقوں میں یا مردان میں یا قصور میں یا ڈی جی خان میں یہ کسی خاص ایریہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے ہاں کچھ ایسے سوبیں ہیں جہاں زیادہ ہے اس کا نقصان کچھ ایسے سوبیں ہیں جن کا کم ہے لیکن بہت سارے سوبوں میں تو جہاں بجلی چوری ہوگی وہاں آپ بجلی افورڈ نہیں کر سکتے اگر میں آج آپ پوری بجلی کھول دوں تمام فیڈرز پہ پاکستان کے اندر جہاں چوری بھی ہو رہی ہے تو آپ کا جو خسارہ ہے وہ چھ سو ارب روپے سے بڑھ کے آپ کا دو ہزار ارب پہ چلا جائے گا تو کیا آپ چودہ سو ارب روپے چوروں کو بجلی کنجیم کرنے کے لیے مفت خیراتی بجلی دے سکتے ہیں تو آج آپ کی معیشت افورڈ نہیں کر سکتی آپ نہیں دے سکتے اور کسی بھی ملک میں خیراتی بجلی پاکستانے بجلی دی مہنگی ہے کیوں اور اس کی اگزیکٹ پرائس کیا ہے دیکھیں بجلی کے تین حصے ہوتے ہیں بیسیکلی جو آپ کے پاس بل میں آتا ہے ایک تو وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ایف بی آر کے ٹیکسز ہوتے ہیں اس سے پہلے ایک بجلی کی قیمت ہوتی ہے وہ آج بجلی کی اوبرال قیمت پہنتیس روپے فی یونٹ ہے ٹھیک ہے جی اس میں سے جو غریب لوگ ہیں دو سو یونٹ سے کام مام ان کو کسی کو سات روپے یونٹ دے رہے ہوتے ہیں کسی کو گیارہ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم سبسیدیائز کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر ارب اور روپے کی سبسیدی لگ رہی ہوتی ہے اور کچھ لوگ ہیں جو پینتیس سے زیادہ پائے کھا رہے ہوتے ہیں آپ کی کمرشل یوزرز ہیں اس وقت سیمیٹی سیون روپیس پر یونٹ پائے کھا رہے ہیں آپ کے چار سو یونٹ سے اوپر والے لوگ ہیں جو کنسپشن ہوتی ہیں وہ بھی پینتیس اوپر پیک کر رہے ہوتے ہیں تو جو پینتیس روپے ہے اس کے چار مین حصے ہیں ایک ہے بجلی جس ایندھن سے پیدا ہوتی ہے اس کا خرچہ ایک ہے جو بجلی کے پاور پلانٹس لگے ہیں ان کے کرزے اور ان کے لونز واپس کرنے کا خرچہ اس کو کپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں تیسری ہوتی ہے آپ کی ٹرانسمیشن کا خرچہ جو کہ تین روپے ہے آپ کی جو لانگ انٹی ڈی سی کی پوری ملک کی ٹرانسمیشن ہے اس کا تین روپے یونٹ خرچہ ہے دسٹیبیوشن کمپنی کا جو خرچہ آپ کے گھر تک پہنچانے کا ہوتے ہیں وہ پانچ روپے یونٹ ہے یہ آٹھ روپے یونٹ ہو گئے اٹھارہ روپے آپ کے کپیسٹی کی پیمنٹس ہیں یعنی جو کرزے لے کے آپ نے ان کا ڈیٹ ان کا لون اور ان کے انٹرس پی کریں وہ ہے اس کے اندر اور پھر آپ کا انرجی کاؤسٹ ہے یعنی آپ کا اندھن کونسا استعمال ہو رہا ہے جتنا سستہ اندھن استعمال ہوگا ادھی پر یونٹ کی کاؤسٹ کم ہوگی وہ ہماری انٹرنیشنل سپیکنگ بہت اچھے سٹینڈ کے اوپر ہے وہ اس وقت تقریباً سات سے نو روپے فی یونٹ ہے تو اٹھارہ روپے یونٹ کا جو خرچہ ہے وہ ہے آپ کا جو میجر آپ کو ہٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری بجلی مہنگی ہے اور وہ کیونکہ ہم نے دوہزار تیرہ اور اٹھارہ کی بیچ میں ایک دم زیادہ پلانٹس لگائے تاکہ ملک کو لوڈ شیڈنگ کی اندھیروں میں سے نکالیں اور اس کا پھر استعمال نہیں ہوا اس لیے اس کے جو کرزے کا بوجھ ہے وہ آجا بہت زیادہ اماؤٹ میں پیک کریں جس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے اور صرف یہ دسٹریبیوشن سائیڈ پہ جو کرزے والی سائیڈ ہے اس پہ تو ہم آتے ہیں لیکن بیفور دات تھوڑا سے مجھے یہ بھی سمجھائیں کہ ابھی ہم امپورٹ کرتے ہیں فر ازامپل کول کو ڈیفرنٹ چیزوں کو ہم ہائیڈرو پاور کتنا یوز کر رہے ہیں ہم اس وقت جو اس سال ہم نے بجلی کا استعمال بجلی بنائی اس میں ہم نے پچتر فیصد جو بجلی بنائی وہ پاکستانی اندھن سے تھی یعنی ہمارا تھر کول تھا ہمارا ہائیڈل تھا جو پانی سے بنتی ہے ہمارا جی نیوکلئر تھا اور ہماری لوکل گیس تھی آر ایل این جی امپورٹڈ کول یہ جو دو چیزیں ہیں اور فرنس آئل اس سے ہم نے کل پچیس پرسنٹ بنائی فرنس آئل سے تو بہت ہی کم بنائی ایک پرسنٹ دو پرسنٹ سے زیادہ شاید نہیں ہوگی لیکن ہمارا اس وقت اس لیے آپ کی قیمت سات سے نو روپے کی بیچ میں ہے پر یونٹ انرجی کاست اسے کہتے ہیں اندھن کی قیمت یہی چیز جو ہم ریفارمز ابھی لے کے آ رہے ہیں اور جو آئندہ کچھ سالوں میں بجلی کے اور گھر ہمارے سسٹم میں انکلوڈ ہوں گے آپ کے تقریباً چھے سے سات سالوں میں لوکل اندھن سے بننے والی بجلی اٹھانوے فیصد پر پہنچ جائے گی یعنی آپ کا امپورٹڈ فیولز کیوپر صرف دو فیصد کا انصار رہ جائے گا اس وقت پچیس فیصد ہے جو کہ ایک اچھا ہیلڈی میکس ہے اس میں پرابلم نہیں ہے بجلی کی قیمت کپیسٹی پیومنٹس کی وجہ سے زیادہ ہے اچھا کپیسٹی پیومنٹس اگین ہم اس پہ آتے ہیں لیکن ابھی ایک نیلم جیلم میں جو ہائیڈرو پاور پلانٹ ہے جو بند ہے تیرہ مہینے سے بند ہے پہلے بھی بند ہوا تھا یہ کھل کے بند کیوں ہوئی جا رہا ہے کیونکہ غلط پلاننگ تھی اس کا غلط ڈیزائنگ تھا غلط جگہ پہ بنا اس کے کنسلٹنٹس کی ڈیزائننگ میں پرابلم تھا کونٹریکٹرز نے بھی اس کے اندر کی محساب کیا یہ چار گناہ اپنی قیمت سے زیادہ قیمت میں بنے اور اس وقت پھر خراب ہے اور اس کے اوپر اگلے پانچ سے چھ مہینے میں پھر خرچہ ہوگا اور صرف یہ نقصان نہیں ہے کہ وہ زیادہ قیمت اس کے اوپر لگتی جا رہی ہے یہ بھی نقصان ہے کہ جو بجلی اس نے پیدا کرنی تھی اس کا اور اس وقت اس کے نعم البدل جو ہم زیادہ مہنگی بجلی پیدا کرنے اس کا جو فرق ہے وہ بھی سالانہ بہت اربوں روپے کے اندر جا رہا ہے تو وہ بھی بہت بڑا ایک ہے کہ ہمیں مہنگی بجلی اس ہزار میگا وارٹ جو سستی بجلی پیدا ہو سکتی تھی اس کے بجائے مہنگی بجلی کے اوپر اندسار کرنا پڑا ہے اور جو نیلم جیلم ہے this one of the biggest disasters in Pakistan's history اور اس کے اوپر پشلے دونوں میں پرائی منسٹر نے ابھی جو دوبارہ باندھ ہوا ہے اور خراب ہوا ہے بہت سیریس قسم کی انکوائری کر رہے ہیں بلکہ پرسونوں نے چار گھنٹے کی میٹنگ لی ہے یہ منسٹری آف وارٹر ریسورسز کا کام ہے ہمارا نہیں ہے یہ ڈیمز اور یہ جو پروجیکٹس ہیں لیکن پھر بھی میں بیچ میں انوالڈ ہوں اس کی کچھ انکوائریز کے اندر تاکہ ہم چاہ رہے ہیں اس کے نقصان کا جو بوجھ ہے دوبارہ اگر ریپیر ہوگا وہ ہمارے کنزومر کے اوپر نہ پڑے وہ آپ کے بجلی کے بلوں کے اندر دوبارہ آپ کسے دیلم جیلم کا سرچارج لے کے اور اس کو فانڈ نہ کریں تو پرائی منسٹر صاحب کا حکم ہے کہ میرے کنزومرز کو اس ایکسٹرا خرچے سے بچانا ہے جو اس کی ریپیر کے اوپر اور بھی ابھی جی لگے گا چند مہینوں کے اندر اور اسی طریقے ساہیوال کول پروجیکٹ جو ہے اس پہ بھی بہت ساری ایک سکینڈل is the wrong word لیکن اس پہ بہت سارے سوال اٹھے تھے کہ لوکیشن کدھر تھی وہ اگریکلچر لینڈ میں تھا کیونیو ڈیلیٹل بیٹ باوٹ دیٹ پروجیکٹ اس میں کیا مسئلہ مسائل تھے اور دیکھیں باپس آپ چلیں آج سے دس گیارہ سال پہلے ملک میں لوڈ شیڈنگ سب سے بڑا مسئلہ تھا ہماری ساسی حکومت آئی تھی دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنی تھی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لئے پانچ سال میں کیا ہو سکتا تھا جو ہمارے آر ایل اینجی پلانٹس اور امپورٹڈ کول پلانٹس ہیں اس وقت تھر کول ڈیولپ نہیں ہوا تھا اس کی مائنڈز تو آپ کے باس لوکل اندھن استعمال کرنے کا نہیں تھا تو اس وقت کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ امپورٹڈ کول اور آر ایل اینجی پہ بنائیں گے کہاں بنائیں گے کراچی میں کیوں نہیں بنایا بلکل وہاں بنا کے امپورٹڈ کول آتا سیدھا اس پلانٹ کے در جاتا ہے وہاں سے آپ ٹرانسویشن لے کے اوپر لے آتے آپ کا لوڈ سینٹر جو ہے بجلی کی مانگ جو ہے وہ زیادہ تر پنجاب کے اس ایریا میں ہے جس کو آپ سائیوال کا ایریا کہتے ہیں فیصلہ باد کا مین یونٹ ہے انڈسٹریل یونٹس ہیں پیدوار کی وہ مانگ ہے وہاں سے بجلی آتی کس طرح بجلی تو ٹرکوں پہ نہیں آ سکتی تھی کوئلہ تو ٹرکوں پہ آ گیا ہے ٹرانسویشن لائن نہیں تھی ٹرانسویشن لائن پانچ سال کے اندر بنی نہیں سکتی تھی آپ کی نوات ساؤت آج بھی مہنگی بجلی ہم کنجوم کر رہے ہیں اور سستے پلانٹ کراچی میں جو لگے ہوئے ہیں ان کی بجلی اوپر نہیں لے کے آ سکرے کیونکہ ٹرانسویشن لائن نہیں ہے کہ کے اندر وہ کپیسٹی نہیں ہے جو اب ہم نے انویسٹ کیا ہے اس پی ایس ڈی پی کی فڑنے کے اندر اس والے جی بجٹ کے اندر تو اسے کے ٹرانسویشن لائن نہیں تھی لوڈ سینٹر وہاں تھا اور بجلی جلدی پیدا کرنی تھی آر ایل این جی اور کوئلہ ایمپورٹڈ کول کی سے سب سے جلدی پلانٹس بن سکتے تھے تاکہ آپ اندھیرے میں سے ملک کو نکالیں وہ انویسٹ کیا اور وہ بھی غلط انویسمنٹ نہ ہوتی اگر آپ کا روپے کی قیمت نیچے نہ جاتی آج کی کپیسٹی پیمنٹ کا جو اٹھارہ روپے جو فارق ہے نا جناب وہ جو زیادہ مہنگی ہوئی ہے وہ تین روپے یونٹ آپ کا کپیسٹی پیمنٹ تھی ساہی وال کول پلانٹ کی آج بارہ روپے ہے میں بتاؤں کیوں ہیں کیونکہ آپ کا یو ایس ڈالر تین گناہ اوپر گیا آپ تین گناہ نیچے ہیں اس کا ایمپیکٹ ہے انٹرس ریٹس آپ کے اس وقت جو کراچی کا کائی بار تھا وہ جی نیچے تھا آج اٹھارہ بیس پرسنٹ کی اوپر ہے آپ کا جو لائی بار تھا جو انٹرنیشنل جو لینڈنگ ریٹس ہیں وہ آپ کے کم تھے آج زیادہ ہیں تو ان تین فیکٹرز نے آپ کی کپیسٹی پیمنٹ کو زمین سے آسمان پہ لے کے گئے ہیں یہ وہ مارک ہی ہے پاکستانی روپے کی ڈپریسیشن اور ہائر انٹرس ریٹس اور انفلیشن نے جو دو ہزار اٹھارہ کے بعد اس ایکانومی کے اندر سیٹ ان ہوئے ہیں وہ کن وجوہات کے اوپر ہوئے نہیں ہوئے اس کو آپ ایکسائٹ پر رہنے دیں نا وہ جس نے کیے نہیں کیے اس بحث میں نہیں پڑتے میں تو ٹریڈی نام لے سکتا ہوں اپنے سیاسی مخالفین کا لیکن از ایک کنٹری اگر آپ سوچیں ان تین وجوہات کی وجہ سے آپ کی کپیسٹی پیمنٹ اوپر گئی ہے اور بجڈی کی مہنگائی کے اندر کیونکہ ہم نے یو ایس ڈالر کے اندر انویسمنٹس کروائیں اس وقت اور یو ایس ڈالر بہت مہنگا ہو گیا اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ کنجیومر کے اوپر ہی آنا تھا کنجیومر کے اوپر آیا آپ فکس نہیں کر سکتے تھے جو بھی آکے انویس کرتا ہے باہر سے وہ یو ایس ڈالر میں کرتا ہے اس کو ریٹرنز یو ایس ڈالر میں چاہیے ہیں اس نے لون یو ایس ڈالر میں دینا ہے اور اس نے لون کا جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ بھی روپے میں نہیں پی کرنا وہ بھی ڈالر میں کرنا ہے تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ بوجھ ہمارے پر مسلسل آیا تو ساہی وال کا یہی ریزن تھا کہ ان کا وہ لوڈ سینٹر میں تھا اور ٹرانسمیشن نہیں تھی اور وہاں لگانے کے علاوہ ہمارے پاس پنجاب میں کوئی اور ہم جگہ سیلیٹ کر سکتے تھے ساہی وال نہیں آتا تو اکڑا ہوتا اکڑا نہ آتا تو رحیمہر خانہ ہوتا رحیمہر خانہ ہوتا میں ہمیں توڑا سا سمجھائیں کہ IMF جو ہے وہ کہتے ہیں they're interested in generation capacity yes they're interested in what we're doing when it comes to energy اور کہ ہم نے اور مجید lending اس لحاظت سے نہیں کرنی is that because of the things that have happened in the past is that should we be dictated like that by the IMF یہ تھوڑا ہمیں آسان دریکے سے سمجھائیں more than the IMF I should be interested in having a look at the generation capacity that I hold as a country I should be interested in کہ میں نے دس پندہ سال کے اندر جن ہائیڈل پروجیکٹس کو اور جن ڈیمز کو ہم فنڈ کر رہے ہیں اور لے کے آ رہے ہیں کیا وہ لے کے آنے چاہیے کہ نہیں آنے چاہیے کیا ہر وہ منصوبہ جو اگلا چاہے آپ کو اور مجھے تو لگتا ہے نا اور عوام کو کہ پانی کی بجلی پانی سے بنیوی بجلی بڑی سستی ہوتی ہے پہلے دس بارہ سال کوئی سستی نہیں ہوتی مہنگی ہوتی ہے اور بہت مہنگی ہوتی ہے اس کے بعد بالکل ڈپ کرتی ہے اس کی قیمت تو اگلے دس بارہ سال میں جتنے بھی ہائیڈل پروجیکٹ آئیں گے اس بجلی کی قیمت آپ کی خال میں اوپر نہیں جائے گی پچھلے والے ضرور ان کا ڈیٹ ریٹائر ہو رہا ہوگا لیکن ان کا نیٹ ایفیکٹ کیا ہو رہا ہوگا آج تو آئی ایم ایف چاہے کہے یا نہ کہے میں خود کہہ رہا ہوں اور اپنی وزارت میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ صرف وہ ایپی پی جو اس وقت اگزیس کرنے ہیں ان کو کس طرح نکالنا ہے سسٹم میں سے ان کے ساتھ کیا باتیں تیہ کرنی ہے اور ان کو آؤٹ آف دس سسٹم کرنا ہے بلکہ آئندہ آنے والے جن پروجیکٹ کو ہم کمیٹ کر چکے ہوئے ہیں جن کی کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہوئی ہے اس سے پاکستان کا کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا تو ہم یہ بہت چیزیں ہم خود اپنے انٹریسٹ کے لیے ہمیں دیکھنی چاہیے اور اگر نہیں دیکھیں گے تو آپ کی وہی اگلے دس سال کے بعد لوگ مجھے بھی بلیم کر رہے ہوں گے اسی چیز کے لیے جو آج سے پہلے شہر دس بیس تیس پینتی سال کے اندر پروپر پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے ایڈ ہاک پلاننگ کی وجہ سے ہم لوگ اس پوزیشن میں آج پہنچے میں ہیں جانتک جنریشن ایشیوز کی بات ہے ایک تھوڑا سا میں یہ بھی سمجھے ایک سمر ورسیز ونٹر جو ڈیبیٹ ہے وہ جو ایشیو ہے کہ ہمیں سمر میں زیادہ اینرڈی چاہیے ہوتی ہے اور ونٹر میں قیم چاہیے ہوتی ہے یہ تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ایشیو کیا ہے and is that why we need the IPPs نہیں that's not why you need the IPPs that's why آپ کو جنریشن زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو پانچ مہینے کچھ نہیں کرتی آپ کے ونٹرز میں گیارہ ہزار میگا وارٹ ہے maximum requirement آپ نے پینتیس ہزار میگا وارٹ کے اس وقت ڈی ریٹڈ کپاسٹی جو ہوتی ہے اس کے پلانٹس ہیں آپ کے پاس تو باقی جو چھوٹیس ہزار میگا وارٹ ہے اس کا آپ کیا کریں گے چھوٹیس ہزار میگا وارٹ کا چار بہین ہے اور ملکوں میں یہ نہیں ہوتا جہاں پہ شدید قرمی اور سردی اور ملکوں میں اتنی فلکچویشنز نہیں ہوتی کیوں پاکستان میں کیا سپیسیفیکلی سمر میں ونٹر میں اتنا آپ کو بتاؤں صرف ایر کنیشنر اور پنکھوں کا لوڈ پنکھوں کا لوڈ لوڈ نو ہزار میگا وارٹ ہے جو آپ کا اکتوبر نومبر دسمبر جینوری فروری میں نہیں ہوتا اکتوبر میں شاید ہوتا نومبر دسمبر جینوری فروری میں نہیں ہوتا نو ہزار میگا وارٹ آپ کا پنکھا صرف لیتا ہے اور وہ پنکھا ایک سو تیس وارٹ کا ایک پنکھ ہے آج کل تیس پہتیس وارٹ والے پنکھیں بھی آگئے ہیں ایسیز کا آپ لوڈ دیکھیں وہ کتنے ہزار میگا وارٹ کا آتا ہے تو آپ کی جو انڈسٹریل یوزیج آف الیکٹرسٹی ہے وہ کم ہے آپ کا انڈسٹری کا بیس کم ہے اس انڈسٹری کو اور انڈسٹری شفٹ آؤٹ ہو رہی ہے آپ کی مہنگی بجلی کی وجہ سے مزید آپ کی ڈیمانڈ کی کمی ہو رہی ہے آج چیلنج ہمارا سب سے بڑا یہ ہے جس کی وجہ سے پرائیم منسٹر نے انڈسٹری کی ریٹس میں بھی چھ سات روپے کی کمی ابھی ریسنٹلی کی ہے اس کی کوئی بات نہیں کرتا لیکن چھ سات روپے کی کمی کی کی ضرورت ہے جس کی طرف ہم کام بھی کر رہے ہیں صرف انڈسٹری کے نہیں اوورال عام انسان کے عام لوگوں کے لیے بھی جو ہماری میڈل کلاسز ہیں ان کی بھی بجلی کی ریٹ کم کرنے کی ضرورت ہے اس کی اوپر بہت کام اس وقت ہو رہا ہے for the first time in our country's history اچھا سیر اب let's talk a little bit about the elephant in the room آج پاکستان ہمیں ہر بندہ IPPs IPPs کی باتیں کہہ رہے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں بتا آپ ہمیں توڑ سے بتائیں are they the evil monsters that everybody is saying that they are کیا ان نے ہمیں مطلب انہیں ہمارا ناجائز فائدہ اٹھا ہے کیا ہم ان کانٹرائٹ سے نکل سکتے ہیں just walk us through the world of this IPP دیکھیں انہیں 1994 میں IPPs کا بیچ آیا پھر 2002 میں بیچ آیا تو اس وقت میں 1994 اور 2002 کے بیچ کو دیکھ رہا ہوں ان اس بیچ میں تقریباً 30 35 کے قریب پلانٹس ہیں about 30 35 40 or 30 پلانٹس i'm not quite sure but roughly this much وہ تقریباً ان کی capacity کوئی 67000 میگا وٹ ہوگی وہ جو capacity ہے وہ وہ کہیں کہیں آپ کی transmission کو اگر کوئی problem آئے تو system کو support کرنے کے ایک دو پلانٹ کوئی چلانے پڑتے ہیں شباز شریف صاحب نے کہا کہ اس کا ایندھن اتنا مہنگ ہے اگر اس سے بناو گے تو بجلی مہنگی ہوگی اس لیے اس کو فرنس آئل کو استعمال کرنا ہم نے بلکل ختم کر دیا اب یہ جو پلانٹ ہیں اس یہ تقریبا کوئی اگلے ہم نے دس سالوں میں آٹھ نو دس سالوں میں ان کے اوپر کئی سو عرب روپے capacity payments کرنی ہے اس وقت جو آپ کی capacity payment ہے جس کی میں بات کر رہا تھا اس کا تقریبا چودہ فیصد capacity payments سو میں سے چودہ روپے اٹھارہ میں سے جتنے بنتے ہیں وہ آپ خود کلکولیٹ کر لیں گے آپ کے سارفین تو آپ کے جو ہیں جو ویورز اس چودہ پرسنٹ capacity ان کو جاتی ہے ہم ان کو اب بات کر رہے ہیں ہم آپ پس میں کام شروع کر دیا تقریبا کلکلوڈ کرنے والے ہیں پرائم سیسٹر نے کہا ان کو باہر نکالو سسٹم ان کو باہر نکالو ان سے اگر کوئی سپیس سسٹم میں بنتی ہے تو سولر اور رینیو وال انرجی لے جو آج سب سے سستی ہے اور اس کے ذریعے اوورال پول پرائس کو نیچے لے کیا اور اس پانچ سو تقریبا تین اگریمنٹ ہم سے کرنی تھی اگریمنٹ کے مطابق اس کی یہ نیٹ پریزنٹ ویلیو ہے اس کی اوپر ڈسکاؤنٹ اتنا بنتا ہے خدا حافظ اللہ خیر صلی اللہ تم جو ہمارے سسٹم میں سے نکلو تو ای پی پی اس کو ہم اس طرح کر کے بیچز میں ان کے ساتھ باتچیت بھی شروع کرنے لگے ہیں اور ان کو سسٹم میں سے نکالیں گے جہاں ہم افورڈ کر سکیں گے زبردستی آپ کسی کو نہیں نکال سکتے زبردستی نکالنا یہ پاکستان ہے اس کی کوئی انٹرنیشنل تمیٹمنٹ آئیں تو ہم زبردستی نکال کے پہلے ریکوڈ ایک کو نکالا تھا نو سو ملین وہ ڈالر اس کو پی کیا بطور فائن کے اور جی جرمانے کے تو ان کو جن کے باقی کافی کم پیسے رہ گئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے ہم جی جرمانے زبردستی کیوں کریں لیکن ان کو کنونس کریں گے ان سے بات کریں گے پاکستان کا انٹرسٹ ہے اور جتا پیسہ بنتا ہوگا ابھی دے کے ان کو فارغ کر دیں گے اس میں ہمارے سارفین کو بہت زیادہ بچت ہوگی انشاءاللہ ہمیں بچت ہوگی تو ایپی پیز وہ کمپنیاں ہیں جو حکومت خود اپنے پیسوں سے بجائے پار پلانٹ لگا کرنے کے لوگوں کہتی آؤ انویسٹ کرو اور اس کا میں اتنا معافظہ تمہیں دوں گا وہ پہلے زمانے میں انیس سو چنانوے میں خود حکومت کہتی تھی اتنے روپے میں بجنی لوں گی پھر دو ازار دو میں کہنا شروع کیا کہ میں تمہاری جتنی کسٹ آئے گی اس کے اتنے پرسنٹ تمہیں ریٹرن دوں گا اور تمہاری انویسمنٹ کا اتنا تمہیں منافع ملے گا فرق اس میں نہیں ہوگا لیکن آج آئی پی پیز کو کنٹینیو رکھنا جو انیفیشنٹ ہیں جن کا استعمال نہیں ہے سارے آئی پی پیز کو آپ کا نکالنے کی گتوک ہی نہیں بنتی جو انیفیشنٹ ہیں جن کا استعمال نہیں ہے اور جو مفت کا ایک بوجھ بنے میں ان کو ابھی سی پیسے دے کے فارق دینا شاید آج ہمارے لیے بہتر انویسمنٹ ہو بجائے اس کے کنزومر کے اوپر اس کا بوجھ رکھا جائے چائنہ کو ہم نے اگین کریکٹ می فرم رانگ پندرہ بلین ڈالرز کچھ اس طرح کی فگر بنتا ہے جو دینا ہے آٹھ عرب کے قریب ان کا جو آٹس پی آف یہ جو کپیسٹی پیمنٹ ہے یہ ان کی پیمنٹ جاری ہے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی دفعہ بس ختم کر نہیں ایک ہی دفعہ تو نہیں ختم کرنے کی اس وقت ہمیں جی سکت لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بات کریں کہ جتنے عرصے میں ہم نے آپ کو پیمنٹ کرنی ہے اس کو شاید ایکسٹینڈ کر لیں کوئی ماحول کے اندر ایک گفتگو ہو رہی ہے جہاں ہمیں امید ہے کہ ان کے جو وہ لینڈرز ہوں گے اور چینہ کی گارورمنٹ ہوگی اور ہم خود بھی سوچ رہے ہیں صرف چینہ کیوں پر انحصار نہیں ہے ہمارا کہ ہم اور جا کے ایکویٹی مارکٹس کے اندر اور جا کے اور فینانشل مارکٹس کے اندر بانڈز اغرہ کے ذریعے پیسے ریز کریں جس کی قیمت اس ڈیٹ کے پیسے کی فینانشل کاؤس سے کم ہو وہ ریز کریں اس سے ان کو پی آف کریں ان کا ڈیٹ اور اس کا جو بوجھ ہے وہ بجائے سارفین کے حکومت پاکستان بوجھ اٹھا کے اور اپنے ریونیوز کے ذریعے پی کریں تاکہ آپ کے انرجی کا سیکٹر زیادہ ہیلدی ہو اور ہر قسم کا جو بوجھ آیا ہے وہ ہمارے پاور سیکٹر سے ہٹے پاکستان گورنمنٹ کی پولیسی سولر پہ بہت اس پہ کانورسیشن ہوتی ہے بہت ڈسکشن اس طرح کی چل رہی ہے کہ ٹرانسپیرنسی شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھوڑا سا ہمیں can you walk us through the policy right now today and in the future for solar پاکستان شاید دیکھیں میں نے یہ دو 2017 کے اندر نیٹ میٹنگ پولیسی اوپن کی تھی اسے پہلے بہت مشکل ہوتا تھا گرین میٹر لگانا میں اس وقت ایک سال کے لیے وزیر تھا ایسی جی شعبے کا تو towards the end of the government of PMLN at that time ہم نے اوپن اپ کس کو کیا تھا اس کے بعد proliferation ہوئی ہے کافی لوگوں نے لگایا پچھلے سال ڈیڑھ میں بہت لگا ہے اور صرف نیٹ میٹرنگ کیوں بنی لگا off نیٹ میٹرنگ میں بہت لگا ہے میرے خال میں اس وقت چھے سے ساڑھے چھے ہزار جی میگا ووٹ آپ کا پاکستان کے اندر off grid systems ہیں بجلی کے جن کی وجہ سے بجلی کی demand میں کمی آئی ہے میرا آٹھ پرسنٹ grid کی بجلی کم اس طفح استعمال ہوئی ہے کیونکہ مہنگی ہے کیونکہ لوگ اور alternate options پہ جا رہے ہیں تو ہم نے یہ بھی بہت بڑا ہمارے لی challenge ہے بجلی کام کرنا اشلی ویمالی ضرورت خیر وہ جو solar کا policy ہے وہ ایک بہت بڑا شور اٹھا یہ solar net metering ہے کیا solar net metering اس وقت ایک لاکھ اس کا producer ہے صرف پورے پاکستان اور وہ صرف ان connections کے اوپر ہے جو 3 phase ہیں 2 کروڑ 80 لاکھ گھرانا single phase کے اوپر ہے صرف ایک لاکھ جو upper class کے لوگ ہیں جن کے پاس extra پیسہ تھا انہوں نے invest کیا اور investment کے اچھے returns کمار ہیں یہ تقریباً کوئی 1000 جی میگا وارٹ 1100 میگا وارٹ کے قریب اس وقت installed solar net meter کی کل جی capacity ہے وہ اس وقت 21 روپے جتنا فالتو بجلی ہوتی ہے ان کے swap کرنے کے بعد جتنی فالتو بجلی ہوتی ہے وہ حکومت ان سے 2100 روپے اور کچھ پیسے بھی لیتی اب 2600 روپے پھر لے گی کیونکہ ہماری tariff کی rebasing ہوئی ہے اور 41 روپے جو پشلے سال کا rate تھا اب تقریباً 45 46 روپے ہو گیا 45 46 روپے کا unit جو حکومت دیتی ہے جتنا وہ دیتے ہیں اور ان کو جی بیشتے ہیں یہ rate جو ہیں یہ مہنگی ہیں اس قیمت خرید کی اوپر باقی جو ڈھائی کروڑ کنزیومر ہے ایک لاکھ پروڈیوسر ہے فرض کہ نہیں ایک لاکھ چھوٹے سائز کا ای پی پی ہے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں انہوں نے اپنا پیسہ لگایا اپنا رس لگایا اپنی گھر کی جگہ استعمال کی کوئی ہم سے نہیں لیا کوئی حکومت کی اوپر بوجھ نہیں ڈالا ہزار میگا وٹ اپنے پیسے سے لگا لیا لیکن اب ان کی بجلی جو ہے وہ مہنگی ہے جس قیمت خرید کے اوپر اس وقت ہم لوگ سسٹم والے خرید رہے ہیں اس کاری ہے جس طرح اور ہماری inefficiencies کاری ہیں تو یہ بحث ضرور ہو سکتی ہے کہ پہلے آپ اپنی inefficiencies ختم کریں پھر ہماری آپ جیب کے اوپر ہاتھ لگائیں تو ہم جیب کے اوپر کسی کے ہاتھ دی لگا رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس قسم کا ماحول ضرور پیدا ہو جہاں آپ کی investment as a solar net meter user آپ کی investment کوئی چار پانچ سال میں پوری ہو جائے آپ کی وہ ایک اچھا rate of return ہوتا ہے جتا پیسہ لگاؤ پانچ سال میں اس کو کمال ہو بینک سے سود کے اوپر کرزہ لینے کے باوجود چار پانچ سال ہم اس چیز کو کنسیڈر نہیں کارے ایک اور میڈیا میں رومر چل رہے ہیں کہ جو کارن گورنمنٹ ہے وہ خود سولر میں بہت انویسٹڈ ہے اور ان کے اپنے فائدے ہیں چیز میں ہم نے تو بہت کم سولر یوٹیلیٹی سکیل سولر ہوتے ہیں بڑے پلانٹ وہ بہت کام لگائے میں کاریازم سولر پاک وہ بھی زمانے میں لیا تھا وہ کافی ایکسپینسیو تھی سولر اینرژی نہیں ای 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 شریف انویسٹی انویسٹی پرسنل کپیسٹی کپیسٹی ای سولر مینیفیکچرین سولر پلانٹ لگائے میں لگا رہے ہیں اگر کوئی نہیں لگا رہے کوئی نے کسی موڈ میں نہیں ہمارا سرپلس بجلی پڑی ہوئی ہے اور خرید کہ آپ کی کپیسٹی پیمنٹ میں بڑھاؤں گا اور اسے اور بھی مہنگی کروں گا بجلی ہم اگر ان پلاور پلانٹس کو ریٹائر کریں گے جو آریف وغیرہ ہیں اور وہاں آپ کو اگر سپلائے کے اندر کوئی ضرورت محسوس ہوگی اور بجلی پیدا کرنے کی یوٹیلیٹی سکیل کی پر ضرورت ہوگی صرف تب ہم انویسمنٹ کروائیں گے اور بہت ٹرانسپیرڈ اوپن بیڈنگ پراسیسز کے ذریعے یا ہم اوپن مارکٹ میکنیسم کے ذریعے آئیں جو بناؤ جس نے خریدنی ہے تم خود اس کو بیچ ہو اور اس کا ہم اپنے جو وائرز ہے اس کا ہم باقیادہ ایک رنٹ لیں جس کو آپ ویلنگ کہتے ہیں تو ویلنگ کا کانسپٹ انٹریڈوس کریں گے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خود خرید و فروغ بجلی کی کریں حکومت بیچ ہوگی کہ خرید و فروغ کی طرح ہوگی وہ کمپنی ہم نے کر لی ہے اور وہ اگزسٹ کرتا ہے سسٹم فور اس تو ہیپن ہم نے صرف اجازت دینی ہے اس کی اور جو جانت جن کوز کے ریلیٹی کرٹیسیزم ہے آم 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 سیون پوائن فائی بلین انیولی ان پر خرچ ہو رہے وہ کیا ریڈنڈنٹ نہیں ہیں ہمارے پلانٹس میں جب اس وزارت میں آیا تو مہران ہوا ساڑھے سات عرب روپے کی صرف تنخائیں ایسے پلانٹس کو دی جا رہی ہیں جن کے وہ امپلائیز بیٹھ کے ان پلانٹس کی صرف جی شکل دیکھتے ہیں تو سارے پلانٹس ہم سکرائپ کر رہے ہیں اس پر دو پلانٹس ہیں جن کوز ہیں وہ ایک جی گڑو ہے اور ایک جی ایک اور کا نام ہے کوئی نندی پور گڑو اور نندی پور وہ ہم بیچنے لگے ہیں پرائیوٹائز کر رہے ہیں کوئی لوگ خرید دیں اور باقیوں کا جو ٹریس مشینری حکومت سے ختم کر دیں گے اور ٹیکس پیر سے اب ڈسٹریبیوشن کی طرف چلتے ہیں الیکٹرسیٹی تھفٹ کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے کوئی چھے سو بلین روپیز کی تھفٹ ہوتی ہے ہر سال پاکستان میں بہت سارے فگرز ہیں کے پی میں سندھ میں سندھ میں پنجاب میں بہت زیادہ نمبر ہے ایک تو اس کی وجہ کیا ہے اگر آپ ہمیں بلکل ایک اسان طریقے سے سمجھ دیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے چوری ہو رہی ہے اور چوری کو روک نہیں پا رہی ہے اور ہماری دسٹریبیوشن کمپنیز کی انیفیشنسیز ہیں سٹیل میل کے ساتھ کیا ہوا حکومت کا کام ہی نہیں ہے کاروبار میں رہنا ری دسٹریبیوشن کمپنیز بیلی پروائیڈ کرنے کا کاروبار ہے آپ نے کبھی کمپنی کی کسٹمر کیر سرویس چک کی ہے کمپنیٹس کا فون نمبر کبھی اٹھاتے ہیں کسٹمر کی پرواہ ہے جب آپ کس کسی کو کمپنیٹ غلطی سے ایکس ٹکر نمبر ملتا ہے حکومت کی یہ تو انیفیشنسیز ہوتی ہیں پی ٹی سی آل جب پرائیوٹائز نہیں ہوا تھا اور پوسٹ پرائیوٹائزیشن زمین اسمان کا فرق آیا کمپٹیشن آیا ٹیلیکوم سیکٹر میں پہلے کیا ہوتا تھا اب کیا ہوتا کسی کو کسی کی ٹیلی کمیونیکیشن عوام کا مسئلہ رہ گیا اب نہیں رہ گیا مارکٹ فورسز خود آپ کر رہی ہیں اور آپ کو ان کو پرائیوٹائز کرنا پڑے گا اور جو پرائیوٹائزیشن ہیں ان ڈسکوز کی جو کمپنیز ہیں یہ کتنا ٹائم لگے گا ان کو پرائیوٹائز کرتے دس ڈسکوز ہیں شاہین صاحب اس وقت ہم نے اس میں سے ٹائم ایریا والا جو ڈسکو ہے جو فٹا ایریا اس کو پروائیڈ کر رہا ہے پشاور والا جو ٹائم ایریا والا اور پورے بلوچستان کا اس کو ہم نے فیز کے اندر ابھی نہیں انکلوڈ کیا پرائیوٹائزیشن کے باقی تمام ڈسٹیبیوشن کمپنیز تو اس کی ہم نے تیاری بہت فل پیس پہ شروع کیوئی ہے اور اس کا بنیادی اصول ہم نے ایک رکھا کہ ہم اپنے ایمپلوئیز کی جاب سیکیورٹیز کو انشور کریں گے اس کے اندر جو ہیں وہ انشور کی جائیں گی کسی ایمپلوئیز کو جاب سے نہیں نکالا جائے گا پوسٹ ہمت ہوئی تو میرے خیال میں آپ کی ان دو کمپنیز ان کا میں نام لیا اس کے علاوہ تمام کمپنیز کو سال اور دو سال کے عرصے کے بیچ میں فیزز میں پرائیوٹائز ہو جانا چاہیے انشاءاللہ اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہوگا آپ میرے آج یہ ورڈز مارک کریں کہ بہت سارفین کو اس سے بہتری محسوس ہوگی انشاءاللہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچھا اگزامپل ہے یا ادھر کچھ امبرومنٹ کی ضرورت ہے میرے خیال میں اس کے جو کانٹرائٹس وغیرہ تھے اس کے اندر یہ تھا کہ آپ جنریشن بھی خود کریں گے اور جنریشن کے انویسمنٹ نہیں کی اس کی وقت بجلی مہنگی وہ پیدا کرتے ہیں آج مفاق کو ایک سو ستر ارب روپے کی صرف وہاں مہنگی بجلی آپ کے ریٹوں سے زیادہ مہنگی بجلی پروڈیوز کرنے کی وجہ سے اور پورے ملک میں ایک ریٹ رکھنے کی 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 کراچی کا سارف اور کسی اور علاقے کا سارف کو مختلف ریٹس پر بجلی نہ مل رہی ہو آپ کو اپنی جیب میں سے ایک سو ستر ارب روپے سالانہ پی کرنا پڑتا ہے صرف کراچی کے لیے تو آپ جنریشن ضرور ان کو دیتے لیکن جنریشن ان کی ذمہواری نہیں ہونی چاہیے تھی اور جنریشن ان کی ذمہواری تھی انہوں نے نہیں انویس کیا ہم کچھ کر نہیں سکے ہم کمزور کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں ہمیشہ تو ان چیزوں میں سے ہم سیکھ کے آگے جائیں گے لیکن اس کے علاوہ کراچی الیکٹرک نے جو نقصانات ہو رہی تھی جس طرح آپ فرمانے کے وہ لوسز جو تھے جو آپ چھے سو عرب روپے اگر کراچی الیکٹرک بھی ہمارے پاس ہوتا تو آج یہ چھے سو کے برے سات سو عرب روپے کا نقصان آپ کو رہا ہوتا انہوں نے لوسز کو ریڈیوس کیا ہے انہوں نے پینتیس پرسنٹ سے کئی حد تک کے سیکھ کے ہی ہم کریں گے انشاء اللہ اور آج کل کام اس ہی بکا رہے ہیں ایک اور جو کرتیزم بہت سارا میڈیا بھی کرتا ہے لوگ بھی کرتے ہیں فری یونٹس دیے جاتے ہیں آپ کی امپلوئیز کو اس کو ہم کیا ختم کر رہے ہیں یہ کنٹینیو ہو ہوا ہے اس کو بھی ہم اس لیٹیگیشن کو کم اکراس کر کے اس ماحول کو بھی ٹھیک انشاءاللہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جو بل جاتے ہیں جسی بل جاتے ہیں بجلی کے تو اس میں بہت سارے ٹیکسز ہوتے ہیں یہ ہم سمجھا سکتے ہیں کہ یہ ٹیکس سیلس ٹیکس ہے اس کے اوپر اور یہ ٹیکسیشن چینج نہیں ہو سکتی یہ ٹیکسیشن نہیں ٹیکسز تو باہر ملکوں میں بھی انڈیا میں بھی تیکس انیس بیس پرسنٹ کا ٹیکس ہے وہ اس کو کچھ اور کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اس کو سیلس ٹیکس کہتے ہیں سیلس ٹیکس کو ہم لوگ وہی سے ریکاور کر کہ ہم بیس کیلئی ریکاوری ایجنٹ ہیں ان کے جو جتی بھی ٹیکس ہیں اس کے اندر اچھا جو ایک ایڈوانس میٹرنگ انفرسٹرکچر کی بات ہوئی تھی what is that and can you explain to us very simply کہ کیا کرتا ہے اور اس سے کیا یہ ہوگا کہ جس کے گھر میں چوری ہوئی ہے اس کو اگزیکٹلی صرف فائن پڑے کیونکہ ابھی ایسا ہوتا ہے جتنے لوگ ہوتے محلے میں ان کو بھی دینا پڑتا ہے so ایڈوانس میٹرنگ یہ کب آئے گی اور یہ اگزیکٹلی کرتی گیا محلے میں کسی چوری کا بھگتنا پڑتا پشاور میں چوری زیادہ ہو رہی ہے تو اس کی قیمت آپ اسلام والے بھی پی کر رہے ہیں اور لاہور والے بھی پی رہے ہیں اور اگر دیرہ غازی خان میں زیادہ چوری ہو رہی ہے بورا پورا پاکستان اس کی قیمت ابھی اداکار ہے تو جو آٹومیٹک میٹرنگ سسٹمز ہیں یہ بیسیکلی ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ کر لیتے ہیں all the ڈیٹا اب لوگوں کیوں پر انحصار نہیں ہوتا میٹر جائے گا کبھی ایک دن جائے گا کبھی دوسرے دن جائے گا کبھی نمبر یہ جو پیشلے دن میں تھا کہ ہمیں تیس دن کے یونٹ کیونی چارج کیے جارہے بتیسویں دن ہمارا بیل لیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ہم پروٹیکٹڈ کیٹگری میں سے نکل جاتے ہیں ہمیں ایڈوانٹیج وہ نہیں ملتا وہ چیز چیزیں ساری نہیں ہوں گی ٹرانسپیرنسی لے کے آیا گی یہ آٹومیٹک میٹرنگ سسٹمز اور یہ آنی چاہیے اور آٹومیٹک میٹرنگ سسٹمز میں ہم لوگ بہت سلو رہ گئے از ایک کنٹری اور نیشن تو وہ بھی پس نے بلکہ اتفاق سے آج سے تین دن پہلے پرائم منسٹر کا بڑی کلیر انسٹرکشنز تھی کہ اب ہم جتنے بھی ڈسٹریبوشن کمپنیز ہیں اس کو آٹومیٹک میٹرنگ سسٹمز کے اپر امیجیٹلی لے کے جائیں ہماری منسٹری میں پسل دو دنوں میں اس کے اپر کافی کام ہوا ہے اور ہم لے کے جگہ یہ کافی ہیوی انویسمنٹ ہے یہ کافی ہیوی انویسمنٹ ہے اور اس انویسمنٹ کا ریٹ آف ریٹرن بھی کام ہے لیکن ڈسٹریبوشن کمپنیز بہت بہتر اس سے کام کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پری پیڈ کا سسٹم بھی آ جائے گا یعنی آپ اپنے پری پیڈ کریں گے لوڈ کریں گے جتنے پیسے جب ختم ہوں گے بجلی ختم ہوگی اسی وقت فون ایپ سے ری لوڈ کریں بجلی آپ کے آٹومیٹکلی آن ہو جائے گی اس سے یہ بھی آپ کا جی فائدہ ہوگا کہ میٹر ریڈر آپ کے پاس نہیں آئے گا تو جو میٹر ریڈر کا ایک رول ہے نا بڑا آخہ اور گندہ رول وہ بھی ختم ہو جائے گا وہ کبھی آپ کو زیادہ ٹھوک دیتا ہے کبھی کم ٹھوک دیتا ہے تو ہر وقت آپ کے اوپر آپ کے فون کے اوپر آ رہا ہوگا کہ میں نے کتنے میٹر کے اوپر اس وقت تک پیٹرول جو ہے وہ ہر روز موٹر سیکل کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ تو نہیں ڈال رہے ہوتے ہیں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی لوگوں کو اور زیادہ ٹرانسپیرنسی آئے گی سسٹم میں اور آپ کا جو اس وقت جو چوری کا معاملہ ہے نا جن ایریاز میں ہوتی ہیں یہ بھی آپ نے سننے میں آیا ہوگا کہ میرے محلے میں تو چوری نہیں ہو رہی تو میرے ٹرانسومر کو کیوں بند کیا جا رہا ہے میرے فیڈر کو بند کیوں کیا جا رہا ہے تو جب ہم ٹرانسومر کی اوپر میٹرز لے کے جائیں گے اور ٹرانسومر کو آن آف کرنے کی کپیسٹی رکھیں گے تب ہی جو آپ لوڈ شیڈنگ کی بات کریں جو چوری کے ایریاز میں وہ بھی بہت شرنک ہو جائیں گے ایریاز یعنی صرف ایک ٹرانسومر جس کا ایک ٹرانسومر آپ کا پریزنس یونٹ بن جائے گا اس کی اوپر اگر چوری ہو رہی ہوگی تو آپ بند کر سکیں گے اور پورے فیڈر کو نہیں بند کرنا پڑے گا جس سے لوگوں کی حقوق جو آج شاید سلب ہو رہے ہوں کہ میں چوری تو نہیں کر رہا میرا محلہ تو چوری نہیں کر رہا تو مجھے کیوں بند کیا جا رہا ہے بیجلی سے وہ آپ کی بہت کمی آ جائے گی اور وہ محلی بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر ہمیں سسٹم انٹریڈیوز انشاءاللہ کر جائیں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے وہ صرف ایک جی ویل چاہیے اور کمپنیز کے ابھی جو ہم بورٹ چینج کر رہے ہیں ان کو پہلا ٹاسک یہ ہی دیا جائے گا انشاءاللہ ایک اور کونرسیشن چل رہی ہے اے بی سی کیبل آہ وات اس ایرئیل بندل کیبل جو ہے یہ آئے گا تو اس سے بڑا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے can you walk us through what exactly is an ABC cable and what ABC کیبل کی وجہ سے آپ کا جو جی کنڈا لگنا ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے پھر بھی لگتے ہیں ABC کیبل کے اندر بھی ما شاءاللہ ہمارے لوگ اتنے انویٹیو ہیں کہ اندر نے سپیشل کنڈے لگائے ہیں لوگ لگاتے ہیں کنڈے ABC کیبل کے اندر بھی لیکن ABC کی وجہ سے چوری بہت کم ہو جائے گی جہاں rate of the government ہی نہیں ہے وہ اور بات ہے کہ وہ کھلا بیٹھا ہوتا ہے کہتا ہے میں چوری کر رہا ہوں جو کرنا کر لو اور وہاں کوئی گورنمنٹ کی ایجنسی جا نہیں سکتی ایسے بھی ایریاز ہیں پاکستان کے اندر لیکن ABC کیبلز بھی ایک اچھی introduction of technology ہے جو تقریباً کوئی پندرہ پندرہ سو کلومیٹرز کو پر اس زبعہ لیسکو اور بیپکو کے اندر انویسمنٹ بھی ہو رہی ہے ہر کمپنی لیے کمپنیز اس وقت تک دیکھیں شاید مین پرابلم یہ ہے کہ آپ کی کمپنیز کمپنیز کی طرح نہیں چال رہی وہ حکومت کے محکموں کی طرح چال رہی ہیں ان کو کسٹمر کیر کی پرواہ نہیں ہے ان کو اپنے نقصان کی پرواہ نہیں ہے ان کے اپنے چیف فائنانشل آفیسرز یا مارکٹنگ آفیسرز یا کسٹمر کیر کے دپارٹمنٹ اتنے کمزور ہیں کہ وہ ان چیزوں کو از اکمپنی دیکھ نہیں رہے تو یہی وہ بورڈز کے اندر چینجز اپ پرابیٹیزیشن یہی بیسک وہ فرق لے کے آئے گی جس کی وجہ سے آپ کا یہ بہت بڑا سیکٹر جو اس وقت سراخ اس نے کی میں پاکستان کی اکانومی کی جیب میں وہ انشاءاللہ پلگ ان ہو جائیں گے اور ہماری حکومت کا ایک میجر ریفارمز کا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے انشاءاللہ اور جس طرح فر ازامباد کی اگر میں بات کروں تو پچھلے ڈھائی سال میں آوریڈ کیبل چینج ہوتے رہے لیکن ہم اے بی سی کیبل کی طرف نہیں گیا یا ابھی بھی جس طرح بات کر رہے تھے فائیو تو سیون آورز مینٹرنز کی وجہ سے ایلوڈ اوڈ اوڈ آپ کا یہ خیال ہے کہ اس ڈاون تو جس کسٹومر سپورٹ نہیں ہے یا ایکسپینیشن نہیں ہے یا پرائیوٹائزیشن کی ضرورت ہے اس فیلڈ کو I think basically the way the companies are managed is what the problem is اور میں manage کرنا میرا کام ہی نہیں ان کمپنیز کو اگر میں اکل اکول بانے کے اپنی منسٹری میں بیٹھ کے سمجھوں گا کہ میں ان کمپنیز کو ٹھیک کر سکتا ہوں manage کر سکتا ہوں میں policy maker ہوں میں نے وہ حالات پیدا کرنے ہیں جس کے اندر یہ کمپنیز بہتر کام کریں ہر کمپنی نے اپنا کام خود کرنا ہے میں نے کبھی بیجلی کا نظام نہیں چلایا بیجلی کی کمپنی نہیں چلائی میں policy making کی اوپر تچھنے بیجلی کے اگر کچھ اپنی تھوڑی بڑی تھوڑی موٹی اکل اپنے expert سے پوچھ کے استعمال کر سکتا ہوں politicalی اپنے ذہن کے لیکن میں کمپنی نہیں چلا سکتا مجھے کیا پتا ہے کون CEO ہونا چاہیے مجھے کیا پتا ہے فلاں اکسین کو ادھر لگنا چاہیے ادھر لگنا چاہیے کون نقصان کارا ہے کون فائدہ کارا ہے ہر فیڈر کو business unit بناوں یا نہ بناوں تو میرا یا میرے secretary کا یا joint secretary کا یا additional secretary کا کیا کام ہے اس چیز کے اندر اپنی اکل مارنے کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے اچھے لوگ hire کرنا جو boards کے اندر جا کے بیٹھیں اور اپنی مرضی سے کھل پوری آزادی کے ساتھ کپنی کو چلائیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اے بی سی کیبل اسلامباد میں کہا لگنی چاہیے اسلامباد کا کسٹمر کو پانچ چھے گھنٹے کی آؤٹیجز ہونی چاہیے دو گھنٹے کی ہونی چاہیے اور اگر کوئی development کے کام ہو رہے ہیں جس کیلئے شاٹ ڈاؤن کی باقیادہ permits دیے جاتے ہیں تو وہ گرمیوں میں مات لیں نا آپ وہی کام ونٹرز میں کیونی کرتے تاکہ لوگوں کو زیادہ سہولیات محصر ہوں صرف میں آپ کا زیادہ ہار ٹائم نہیں لوں گا جس کپل اف لاسٹ قویشن اسی کے ریلیٹیڈ ابھی تو جہاں پہ ہم ہیں وہاں پہ ہیں ہسٹری میں نہیں جاتے بہت کمپلیکیٹیڈ مسئلے مسائل ہیں لیکن آپ نے جس طرح بات کی move towards privatization اس طرح کی چیزیں ہاں لگ as a you know پاکستانی citizen اگر میں کہوں گی کتنا عرسہ لگے گا for us to see you know benefit improvements not only service میں کیونکہ obviously i understand یہ کافی complicated process ہے ابھی airports بھی privatize ہو رہے ہیں PAA بھی privatize ہو رہی ہے یہ پوری cycle میں time لگے گا لیکن کتنا time لگے گا I mean how long before we should start to expect better results لیکن شاید جو چیزیں ہونے والی ہیں جن کی وجہ سے فرق آئے گا وہ شروع ہو چکی ہوئی ہیں بلوچستان کے سارے سولر اگریکلچر ٹیوبیلز کو سولرائز کرنے کا پرائیم منسٹر نے انانونس کر دیا ہوئے اس کی وجہ سے ان چھ سو عرب میں سے نوے عرب روپے کا نقصان کم ہوگا جو آپ کی ڈسکوز کے اندر ہو رہا ہے آپ کی پرائیوٹیزیشن کی اوپر عمل شروع ہو چکا ہوا ہے یہ سال سے دو سے ڈھائی سال لگیں گے ان کی پرائیوٹیزیشن ہونے میں اگر تو خریدنے والا ہو انشاءاللہ جو ہوں گے قیمتیں کم ہونے میں انیفیشنسیز کی وجہ سے جو قیمتیں ہیں یعنی کول آپ کو کنورٹ کریں گے بورڈڈ کول کے وجہ وہی پلانٹس لوکل کول پر چلے جائیں گے ٹرانسمیشن کی نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ دو روپے فی یونٹ وہ کم ہو جائے گا یہ تقریباً کوئی تین سے چار سال آپ کی انیفیشنسیز کو ختم کر کے اس کے چھ سات آٹھ روپے فی یونٹ کی کمی لے کے آنے میں یہ تقریباً کوئی تین سے پانچ سال کا پیریڈ ہے یہ بھی لگے گا آپ کی ڈسٹریبوشن کمپنیز جیسی پرائیوٹیزیشن ہو جائے گی اور ابھی بھی جو ہم بورڈز لے کے آئے ہیں تو اس کے اندر ایک بہتر ماحول اور فضاء آپ کو اگلے دو چار مہینے کے اندر کمپنیز کے اندر محسوس ہونا شروع ہو جانی چاہیے اگر یہ ڈسٹریبوشن کمپنیز چانہ کے ساتھ اگر ہماری ڈیٹ کی ری پروفائلنگ ہوگی اس کی وجہ سے ایک قیمت کے اندر امپیکٹ پڑے گا تو یہ میرا خیال میں ابھی سے لے کے تین چار سال کے اندر اندر آپ کو ایک بہتر بجلی کا ایک پورا نظام ایک زیادہ سستہ نظام اگر ہم نے تکڑے فیصلے کیے تکڑوں فیصلوں میں یہ آنا پڑے گا کہ جو پلانٹس نہیں ہیں ہمارے فائدے میں ان کو بکڑو جن کے ساتھ کمیٹمنٹ کر چکے ہو اگلے دس سال کے اندر ان کو لے کے آنے کی جن کی وجہ سے اگلی دس سال میں بجلی کی قیمت شاید بڑے ان کو ابھی سے روکو ان کو کہو یہ میں نہیں خرید سکتا بھئی روک جاؤ یہ اتنا تمہاری انویسمنٹ ہے یلو پیسے نکلو اس کے وجہ مجھے شمسی طوانہی پہ آنے دو جو شاید اگدام میری قیمت میں ڈپ کریں اگلے دو سے چار سال کے اندر آپ کو انشاءاللہ بہت ایک بہتری اگر ہم یہ سارے ریفارمز کر گئے انشاءاللہ تو وہ محسوس ہونی چاہیے اور میرے خیال میں ہمارے پاس اس کے لیے پیسے جنریٹ کرنے کے طور طریقے بھی سوچ رہے ہیں ہم وہ بھی ہیں پرائیوٹیزیشن بھی کریں گے پرائیوٹ سیکٹر کو بھی لائیں گے اور سخت فیصلے کرنے کے موڈ میں وزیراعظم ہیں اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی اور رستہ نہیں ہے لیکن ہم لوگ اس بات کے اوپر بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم لوگوں نے وہ سارا کچھ ایڈنٹفائی کر لی ہے جو کچھ ان میں سے چیزیں میں نے آپ کو ابھی بھی بتائی ہیں کہ جن کے ہونے سے فرق پڑے گا اب سخت معاملہ یہ ہے اور مشکل معاملہ یہ ہے کہ کس طرح ہوئے گا اور کون کرے گا تو یہی اگر ہم کرنے میں کامیاب ہوگے جو میں سمجھتا ہوں ہمارے میں political will ہے اور administrative will ہے تو ہم انشاءاللہ کر جائیں گے پہلے بھی کیا ہے انشاءاللہ سر چلیں یہاں thank you so much for being on the podcast thank you so much for having me آپ نے ہمیں time دیا بہت کچھ سیکھنے کو ملا thank you guys for watching if you enjoyed our content please do subscribe to our channel and we'll see you for the next podcast